اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتی ہوں ابھی مشلہ ٹھیک ٹھاک رہیں خوش رہیں چلیں جی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز تو کل یہ کل کا کلیپ ہے بچے سکول سے جب واپس آئے نا تو ان کے بابا یہ لے کے آئے تھے ان کے کھلونے تو وہ کھول رہے ہیں دیکھ کے نا خوشی ہو گئے تو فان کو فان کو یہ مایکروسکوپ لا کے دیا جب پتہ نہیں اس نے بچارے نے کون سا سائنس دن بننا تھا تو اس کو دیکھتے ہی نا اس کو اتنی اچھی خواس لگی نہیں تھی لیکن پھر بھی اس نے آمن کیا کہ چلو کچھ نا کچھ تو آیا نہیں تو آفے کے چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی اس کا میں کیا لے کے آؤں تو جیسے کھولا نا بچارے نے تو کھول کے خوش بڑا ہوا کے اندر چیزیں ہیں لیکن ابھی میں آپ کو نسکا ایکشن دکھاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کھول کے اور پھر اس کی نظریں ہی در ادھر جاتے ہیں کہ اب میں کیا کروں گے لیکن مجھے بڑی حسی آئی نا کہ وہ لیا اس نے تو میں نے اس کو بولا کہ ابھی نا آپ کو سمجھ نہیں ہے ابھی اس کا پیپر کھولتے ہیں پھر اس کے حساب سے آپ کرنا اچھی چیز ہے آپ کھیل آپ اچھا لگے گا نا تو ابھی یہ دیکھیں ابھی اس کے اندر دیکھے گا کہ ہمیں یہ کیا ہے کیا دیکھا ہوں فجر اس کے پاس دے دیا بہفی دیا دیکھنمھی لگ ب الب البلہ اور لگے کہ اس کے پاس کیا میں میں لوں اور کیا میرے ہو سکتے ہیں خون سیدہ پر ہمیں کی چیزیں جو آپ کھول لیے ہے نا یہ دونوں کھیل سکتے ہیں پھر اس کو میں نے یہی بولا کہ آفیا کے پاس نا یہ چار لوگ کھیل سکتے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ کھیل سکتے ہیں سے بھاری کیوں حساب ہوں بھی ایک چبھیٹے ہیں لیکن مجھے چکرہ یہ گھومتا ہےUD پتہ ہی ہوگا کہ یہ کونٹ سے گئے میں اس کے اندر یہ گول گول لگا گا گا پھر کانٹو کے ساتھ وہ سٹیک کے ساتھ اس کو اٹھانا ہوتا ہے فیش کو تو یہ نا چکر آتے اس کے ساتھ مچھے بلے میں آئے تو خیر آدھے بیس بھی نکل گئی تھی کہ نہیں وہ گومتا تو مجھے چکر آتے تو خیر چلے بچے خوش ہو گئے ہم خوش ہو گئے تو اس کے بعد میں کچن میں آئی ہوں کیونکہ مجھے یہ تھا گجریلہ بناد لیتی ہوں گجریلہ اگلی اگلی دن کا صبح کا ٹائم ہے تو میں آج نا صبح سباٹ کے گجریلہ بنانے لگی تھی گاجر کی کھیج جس کو کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا مکھل لیا ہے تین چار گاجرے جو اس دن میں پاکستانی مارکیٹ سے لے کیا ایتھنا میں نے کہا چلو نا لال لال ذرا اچھا لگتا ہے مزیدار شکل بھی ذرا مزیدار بن جاتی نارمل تو آپ کو بتا یہاں کی جو گاجرے میں لال کام ہوتی ہے اور اس میں اورنگی کلر زیادہ آ جاتا ہے تو میں ہمیشہ جو ہے نا میں تھوڑا سا اس کو بھونتی ہوں گی میں گھوم لے گی دیسے گی لے لے مکھن لے 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 لیکن میں مکھن کے ساتھ ہی تو تھوڑا سا اس کو بھون کے پھر میں نے اس کو تین کلو دور ڈالیا تین چار گاجرے تھی تین کلو میں نے اس کے اندر دور ڈالیا اور ہاف کپ جو نا وہ میں نے چاول بھگو کے واشکہ کے بھگو کے رکھے تھے وہ ڈال دیں اور مجھے یہ تھا کہ بھلکی آنچ میں نا یہ پکتا رہے پکتا رہے پکتا رہے تو صبح صبح پک آ کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا تا کہ یہ نا ذرا تھنڈا شیخ ہو پھر آپ کو پتے اس کا مزات ہے تو میں پھر اس کا جو تھنڈا شیخ والے جو اس کا بلاس لوگ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ایسے ہی نہیں کہ آپ کو کھیری بنا کر دکھا دوں گی اچھا بہت سارے لوگ اس کے اندر وہ موکھلی ڈالتے ہیں میں بھی ڈالتے ہیں لیکن میں تھوڑی سی ڈالتے ہیں بس نشان نہیں کرتی ہوں چینی میں ڈالوں گی جتنے میری مطلب کھیر ہے تو آپ کو پتہ چینیاں اگر آپ تیز کھاتے ہیں تو آپ اس کو چکھ کے مکس کر کے پھر ڈال سکتے ہیں میں میڈیم سے کھاتی ہوں نہ زیادہ تیز نہ زیادہ پھکی پھکی تو بلکل ہی نہیں کھاتی لیکن یہ کہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں اس کے اندر میٹھا ہے تو یہ میں نے موکھلی ڈال لیا اور اس کے اندر میں ڈالوں گی سوگی کشمی جس کو کہتے ہیں وہ دام وہ میں نے اینڈ میں ڈالوں گی تھوڑی دیر بعد تو یہ میں نے یہ ڈال دیا ہے اب نوکھلی تاکی یہ نہ تھوڑی سے نرم ہو جائے سکھا 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 رہے میں اتنی نہیں ڈالیں کیوں کہ مجھے اتنی پسند نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مکس ہو گیا سچی میں ہلکی آنٹ پہ میں نے پکایا اتنا مزے کا بنا ساتھ میں نے ہر یا لائچی بھی ڈالی تھی گرین والی نا تو یہ دیکھیں جم گیا فریج میں نے رکھا ہوا تھا اب اس کو میں نکال کے کھاؤں گی صبح میں اس کو کھاؤں گی دہی کے ساتھ ابھی تو میں صرف اس کو نا ویسی ٹھنڈا ٹھنڈا کھاؤں گی لیکن جو دہی کے ساتھ کھاؤں گی مجھے ضرور بتانا مجھے اتنا پسند نہیں ہے صبح ناشتے میں گاجر کے خیر ساتھ اوپر دہی ڈال کے میری ابو ابو کا فیوریٹ فیوریٹ میٹھا تھا تو ہم لوگ نا سردیوں میں یہ والی خیرے بنا آ کے نا تو جب میری ابو مطلب ہم سب کھاتے تھے یہ والی چیز ہے جو آپ کو پتہ ہے بندہ فیملی میں رہتے ہیں جب اس کو چیزیں یاد آ جاتی ہیں تو میں صبح اٹھ کے دری کے ساتھ کھاؤں گا بھی تو میں ویسی چکھنے لگی ہوں یہ کی ضائقہ ہے بڑا مزے دار بنا تھا آج کل سردی ہے تو آپ کو پتہ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں چلے جی ہوں اسی واپس پیر آگ بنا نہیں ہے چکن کیونکہ پکانے کے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی تو میں نے ان سے بات کی تو کہہ رہے تھے کہ چکن ہے تو چکن بنا لیں میں نے اس دن پورا پیکٹ ایک لے کے آئی تھی ہول چکن انہوں نے کاٹ کے پیکٹ بنایا ہوتے ہیں تو وہ ثب سے بیسٹ ہوتا ہے بجائے کہ آپ چکن لاؤ کے کٹیں اور یہ وہ بڑا وقتہ ہوتا ہے تو میں وہ پیکٹ لے آئی تھی میں نے پانے میں بھوگو کر رکھا تھا پھر اس دودہ آ کے صحاف کا کر سائٹ پہ کیا اور اب ان سے مسالہ بنانے لگی ہوں تین پیاز لینا میں نے دو لیے مجھے لگتا ہے مسالہ کام بنا تھا یا میری چکن زیادہ تھی شاید تو خیر دو بڑے پیاز لیں اس کو میں نے بریک بریک کاٹا ہے جو آپ کی ہے اور میں نے اوئل میں اس کو ہلکا ہلکا فرائی کر کے پھر اس کے اندر ڈالوں گی لسن ادر کا پیسٹ اور میں ٹوماتر ڈال لیں دو بڑے والے جو ٹوماتر ہیں وہ میں نے کارڈ کے ڈالنے ہے تاکہ کھٹا کھٹا جو ٹکن ہے اس کا مسالہ اور گریمی وہ والی بنے تو اب اس کی بنائی کروں گی پھر اس کے بعد ٹ چکن ڈالوں گی کیونکہ چکن کی جو کچھا پان ہے نا وہ میں اسی پیاز کے ساتھ ساتھ پیاز لسن ادر کا جو سمیل ہے وہ بھی ختم اور ساتھ چکن کی بھی اچھی طرح ہم اس کی اندر پہلے بنائی کروں گی پھر میں ٹماتر ڈالوں گی ٹماتر اس لیے ڈالوں گی تاکہ اس کو بعد میں ڈاک دوں اور چکن جو نا وہ بھی اسی کے اندر گل جائے پانی میں ایڈ نہیں کروں گی پانی اگر آپ نے ڈال لیں تو ڈالیں خیر میرا چکن آپ کو بتا ہے یہاں کے چکن تو جلدی جلدی بس نا پانی چپی جیا نہیں تو گل جاتا ہے جلدی پک جاتا ہے اچھا میں نے دیکھا یہاں کے جو چکن ہے نا پاکستان کے چکن میں بڑا زمین اسمان کا فرق ہے وہاں کے چکن نا اتنی مزے کی لگتی ہے جب وہ سالن بنتا ہے نا تو یہاں کے بھی ہمیں یہاں کی عادت پڑ گئی لیکن میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا وہاں پہ ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہے چکن کا مجھے وہاں کے چکن کے ہنڈی سالن بہت مزے کا لگتا تھا خیر می میرے گر میں چکن میں سچی گالتا ساتھا چکن جو بچے نہیں کھاتے آفیہ فان کھا لیتے ہیں یہ ان کے لئے میں نے بنایا ہے نارمال مشال بھی نہیں کھاتی لکمان تو بلکل بھی چکن نہیں کھاتا نارمال ہمیشہ یہاں بھی نا میں نے میری جو فیملی ہے بہت زیادہ چکن یوز کر دے ہیں تو میرے گر میں نہیں ہوتا میرے گر میں جو گوشت ہے نا وہ یوز ہوتا ہے مٹن کا اچھا میں نے کھڑے مسالے ڈال لیں آپ کی مرضی آپ نے ڈالنا ہے میں نے ڈالنا ہے کیونکہ ان کو زیادہ جبا ہوتا ہے تو بڑی پساند ہے داندوں کے اندر جب آتی ہے تو میں سوچ کیں ان کے لئے بنا رہی تھی کہ جو ان کو پساند ہے وہی میں ڈالنا ہے اگر آپ کو پساند ہے تو ڈالے گرنی پساند تو نہیں ڈالے اکثر ہوتا ہے نا وہ داند کے اندر آیا ہے نیا چیزیں اگر میرا بیٹا ہے وہ کہتا ہے میرا بیٹا کہتا ہے کہ ماما جو پلاو ہے وہ بناتی ہے وہ تو ٹھیک ہے اور جو آپ رنگ برم کی چاور بناتی ہے نا رنگ برم کی جو آپ بریانی بناتی ہے نا وہ اس کے اندر اتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ سائیڈ پر کرتے کرتے بندی کے نا بوگی ختم ہو جاتی ہے میں ان کا اگر تو بڑی کھانا ہے لیکن وہ کھاتا نہیں ہے لیکن اس کو پتہ سا رہی ہے ابھی میں نے اس کے اندر مسائلے ڈالے ہیں لال میرچ ہلدی نمک اور کالی میرچ میں نے ڈالی ہے سیمپل مسائلے کوئی خاص نہیں ہے آپ کو بتائینا ہے میری آپ کو جب سے میں ویڈیو بنا رہی ہے آپ کو سمجھ تو لاغی ہونے کے میری کتنی سیمپل کھانے ہوتے ہیں وہ ہی مسائلے جو گھر کے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی یہ میں نے کہا نا تین چیزیں گھر میں ہیں تو آپ کے ساری چیزیں بن جاتی ہے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت سارے مسائلے ہوں ہر چیز ٹشن مچن ہوں تو پھر یہ آپ کا کھانا بنتے ہیں ایسا نہیں ہے تو میری سیمپل وہی نمک میرچہل دی اور کالی میرچ میں نے ڈالی ہے اور اس کی میں کروں گے اچھی طرح بنائی کیونکہ چکن اور یہ گھوش جتنا مرضی اس کو جتنا بنائیں گے جتنا بونیں گے اس کو ہلکی آنچ پر یہ ہی نہیں ہے بہت آپ جو آگ ہے نا وہ ہلکی رکھنی تھا کہ نا وہ گھوش کیوں کا مسائلہ اچھی طرح بن جانے تو نیچے لگنے لگ جاتا ہے آپ میں ڈالوں گی دہی کیونکہ میں نے کھٹا کھٹے والے مسائلہ کھٹی چکن کہا لے آج میرا نام سلے کھٹی چکن بنا رہی ہوں یہی سوچ رہے تو دہی ڈال ہے سائیڈ پر تاک اس کی جو چھوٹے چھوٹے بیٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جائے اس کے اندر ہی میرا چکن گل گیا ٹماٹر کے اندر ہی اور دہی کے اندر ہی میرا چکن گل گیا میں نے پانی ایڈ نہیں کیا اسی وجہ سے کیونکہ دہی بھی پانی چھوڑتا ہے ٹماٹر بھی چھوڑتا ہے تو اب میں ہری میرچے ڈالوں گی لاس پر جار یہ میری ہنڈی دپیہر کا ٹائم تھا کھیر میں نے بنا لی تھی تو دپیہ صبح صبح نے کھیر بنا لی اندازہ لگائے اور دپیہر کی میں کھانا بنا رہی ہوں جو چکن ہے یہ میں ان کے لئے اس لئے بنا رہی ہوں کیونکہ آج نا ہم نے جانا ہے میں اس کی تیاری شریف کرنے لگی تو اس کی ویڈیو جانا مکال انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس کی تیاری کرنے لگی تو کپڑے شپڑے میں نے نکال نہیں ہے تیاری شریف کر رہے ہیں بچوں کو نہاریں سکول سے آئیں مجھے نہاریں پھر جلتے ہیں تو اس کی جو تیاری شریف ہو جہاں جا رہے ہیں وہ اس کی ویڈیو انشاءاللہ اللہ کال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو مجھے یہ تھا میں آپ کو بتا دوں کیسے چلیں ہاں شوٹیں آگئے ہیں ویکنڈ آگئے ہیں چلنجز کے ساتھ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ اللہ واپس آؤں گی کال تو اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی خاص ہمیں یاد رکھیں کالتا کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ